گجرات کی خاتون نے کڑھائی سے کپڑے پر قرآن پاک لکھ کر دنیا کو حیران کر دیا نصیم اختر نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر میں وہ پہلی گھرے لو خاتون ہیں جنہوں نے ہاتھ سے کڑھائی کر کے قرآن پاک لکھا رپورٹ کر رہے ہیں عابد علی سرورِ انبیاء پر جو نازل ہوا آدمی جس امانت کا حامل ہوا صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے اللہ کے کلام سے محبت ہو تو ایسی ہو یہ ہیں گجرات کے محلہ گڑی احمد آباد کی رہائشی نصیم اختر جنہوں نے کڑھائی سے کپڑے پر قرآن پاک لکھ کر سبھی کو حیران کر دیا نصیم اختر نے کپڑے پر قرآن مجید لکھنے کے کام کا آغاز 1987 میں کیا 32 سال کی محنت کے بعد بلاخر قرآن مجید مکمل ہو گیا قرآن مجید کی دس جلدے ہیں اور ہر جلد میں تین سپارے ہیں نصیم اختر کہتی ہیں کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی 32 سال باوضو وقت گزارا خواہش ہے حکومت جل قرآن مجید سعودی عرب کو بطور توفہ دے میں جب شروع کیا تھا تو شکر جہی سوچا تھا کہ میں مدینہ شریف کی لائبریری میں لے کے جاؤں گا کیونکہ میں نے وہاں لائبریری دیکھی ہے وہ بہت بڑی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ میرا قرآن پاک وہاں جائے اور پوری دنیا کے مسلمان دیکھیں نصیم بتاتی ہیں کہ کپڑا فیصل آباد سے منگواتی ان کا تیار کردہ قرآن پاک کا نسخہ دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے لہٰذا ان کا یہ کارنامہ گینس بک و ورڈ ریکارٹ میں شامل کیا جائے کپڑے پر کڑھائی کے ذریعے لکھے گئے قرآن مجید کا کل وزن پچپن کلو گرام ہے جبکہ بائیس انچ لمبائی اور پندرہ انچ چڑائی ہے قرآن مجید کے کل صفحات سات سو چوبیس ہیں جبکہ اس نیک مقصد کیلئے دھاگے کی کالے اور گلابی رنگ کی چراسی ڈبے استبال کے گئے